اسلام علیکم انیس وائس میں خوش آمدی امید در تو آپ لوگ جاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے دوستوں کہ جیسے آپ سب جانتے ہی ہوں گے دبائی یہ ایک ٹورسٹ ملک ہے اور دبائی تھی جو اکانومی کا 90% جو ہے وہ سارا ٹورزم سے آتا ہے اس لیے دبائی میں ٹورزم کے حوالے سے کوئی بھی کاروبار شروع کیا جائے تو وہ منافع بخش کاروبار بن جاتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے دبائی میں ایک ایسا کاروبار لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ یہ کاروبار کرنے تو آمہینے کا لاکھ روپیہ آرام سے کما سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹور بس کے کاروبار پر کہ ٹور بس کا کاروبار کر کے آپ کیسے اچھا ریوی نیو جنریٹ کر سکتے ہیں دبائی ٹور بس بزنس کیا ہے اور یہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے یہ بزنس شروع کرنے کے لیے کونسے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی یہ بزنس شروع کرنے کے لیے بس آپ نے کونسی نینی ہے اور یہ بس آپ کو کتنے کی ملے گی یہ کاروبار کتنے سرمایے سے شروع ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ویوز چاہتے ہیں کہ ہم ہر کاروبار کی ڈاک سائٹ بھی دکھایا کریں تو آج ہم اس کاروبار کی ڈاک سائٹ پر بھی ڈسکس کریں گے کہ ایسا کونسا کام ہے اگر آپ وہ کریں تو آپ کو اس کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس سب چیزوں کے اوپر آگے چل کے ابھی ہم بات کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس کا سمجھا ہوگا اور اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخری تارے لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہو تو چینل کو ابھی آپ سبسکرائب کرلو تو بیل آئیکن پر بھی کلک کر دو اور اب ہم چلتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو بھی دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ دبائی ٹور بزنس آخر ہے کیا اور یہ بس کیسے ہم یوز کرتے کیسے ریوی نیوز ریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو دبائی جو ایک ٹوریسٹ کنٹری ہے تو دبائی سے ابو دبی کی طرف جو ہے وہ ایک بس سرویس چلائی جاتی ہے جس کو ٹور بس سرویس کہا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آپ نے یہ بس خریدنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کمپنی کھولنی ہے کمپنی کھولنے کے بعد آپ نے ایک 53 سیٹر بس لینی ہے بس لینے کے بعد آپ نے اس کو رینٹ کی اوپر لگانا ہے رینٹ پر بس کیسے لگے گی آپ نے بس کے ساتھ ایک ڈرائیور دینا ہے اور آپ نے بس جو ہے ہوتلز میں رینٹ پر لگوانی ہے اس کام کے لیے آپ کو مارکٹنگ مینیجر بھی چاہیے ہوگا جو آپ کی مارکٹنگ کر کے آپ کی بس کو جو بڑے بڑے ہوتلز ہیں ان کے ساتھ وہ بک کبھایا کرے گا اور ہوتلز کے جو پلائنٹ ہیں ان کو یہ بس جو ہے وہ پورے دبائی کا بھی وزٹ کروائے گی اور دبائی کے ساتھ ساتھ ابو دبی بھی بس ان کو لے کر جائے گی اور ابو دبی تو دبائی کے درمیان جتنے بھی کوئی مقامات آئیں گے ٹوریسٹ کے وہ بہت مقامات پر بھی یہ بس جو ہے وہ سٹے کرے گی ٹوریسٹ کو اتارا جائے گا وہ وہاں پر کھائے بھییں گے اس پلیس کو وزٹ کریں گے اور دوبارہ پھر باس ستنا چل پڑے گی اسی طرح دبائی سے ابو دبی کے راستے میں تنیبن تین سے چار جگہوں پر یہ بس مختلف جگہوں پر رکھے گی مختلف جگہوں پر جو پیلسٹ ہیں وہ بنایا گئے ہیں اور کچھ ہندووں کے جو ہے وہ مندر بغیرہ ایک بہت بڑا بنایا گیا ہے اس کا بھی یہ وزٹ کرواتی ہے دبائی میں جو پیلسٹ ہے اس کا بھی آپ کو یہ وزٹ کرواتی ہے اور دبائی جو ابو دبی کی جو باست ہے جو سب سے بڑی یوئی کی مسجد ہے اس مسجد کا بھی آپ کو وزٹ کروائے جاتا ہے اور بھی اس کے علاوہ مختلف مقامات کا وزٹ کروا کے اور دوبارہ ابو دبی سے آپ کو واپس اتارے گی یہ بس دبائی میں اور یہ بس چلتی کہاں سے ہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں جو دبائی میں ابن بطوتا مول ہے ابن بطوتا مول سے اکثر یہ بس وہ چلتی ہے لیکن آپ نے کیونکہ اس کو ہوتل کے ساتھ لگایا ہوگا تو پھر یہ ہوتل کی مرضی ہے کہ یہ اس کو کس جگہ پر یا وہ یوز کرتے ہیں سواریوں کو چاہے وہ ہوتل سے اٹھائیں یا ان کو کسی مقام پر بلا کر وہاں سے آگے اس بس کو لے کر جائے زیادہ تر یہی ہوگا کہ آپ کی بس ہوتل سے ہی سنجرز کو اپنے ساتھ لے گی اور بہت سکت یہ ہوتا ہے کہ ایک سے دو ہوتل کٹھے بھی بس کو بک کرتے ہیں دونوں ہوتلز کے لوگ جو ہے وہ ایک بس میں سوار ہو کے اور وہ یہ ٹور کی اوپر جاتے ہیں تو یہ تو آپ کو تھوڑا سا میں نے سمجھا دیا کہ ٹور بس ہے کیا اور یہ کاروبار کس طریقے سے ورک کرتا ہے تو ان کو امید کرتا ہو آپ کو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ یہ بزنس آپ شروع کیسے کر سکتے ہو بزنس تو میں نے آپ کو تھوڑا سمجھا دیا ہے کہ یہ بزنس ایکس ایکسر میں ہے کیا یہ بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دبائی میں ٹرانسپورٹ کا لائسنس لینا پڑے گا آپ کو کمپنی کھولنا پڑے گی دبائی میں ایک ٹرانسپورٹ کی اور وہ کمپنی آپ کی تقریبا سپائیس سے اٹھائیس ہزار درم میں آپ کو لائسنس ملے گا بزنس لائسنس ٹرانسپورٹ کی کمپنی کا اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ویزا وغیرہ ملے گا اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے آر ٹی اے کا اجازت نامہ آر ٹی اے سے ٹرانسپورٹ کا لائسنس حاصل کرنا کیونکہ آپ نے ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنا ہے تو اس لیے آپ کو آر ٹی اے سے بھی اس کی پروول لینی پڑے گی تو آر ٹی اے بغیرہ کے سارے معاملات کو ڈال کے آپ کے ایجن کی چیز آپ کی کمپنی ایجن ایوری تنگ ساری کمپنی آپ کی جو ہے وہ تقریبا پینتیس ہزار درم میں بن جائے گی پینتیس ہزار درم میں آپ کی کمپنی سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے ایک بس خریدنی ہے دو خریدنی ہے دس خریدنی ہے یہ آپ کے جیب کی اوپر ہے میرے اندازے کے مطابق اگر آپ کم سے کم دو سے تین بسوں سے شروع کرو تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ آپ نے پینتیس ہزار درم لگا کے ایک کمپنی کھولی ہے تو اب آپ کو ارننگ بھی تو اس حساب سے ہونی چاہیے کیونکہ ایک سال کے بعد جب یہ کمپنی کا لائسنس ایکسپائر ہوگا تو اس کو رینیو کروانے کیلئے بھی آپ کا تقریباً پندرہ ہزار درم کا خرچہ آ جائے گا اور کچھ ارپی گفتیس بغیرہ ملا کے تقریباً پندرہ سولہ ہزار کا آپ کا دوبارہ خرچہ آنا ہے اور کیونکہ جب آپ دبائی میں کمپنی کھولتے ہو آپ کو اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ آفیس بھی لینا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی ڈاک بغیرہ آنے ہوتی ہے وہ آپ کے آفیس کے اڈریس کے اوپر آتی ہے جو بھی حکومت کا یا اٹھولٹیس کا آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وہ آپ کے آفیس کے اوپر لیٹر کو ڈیلیور کیا جاتا ہے اس لیے آفیس کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اکینے ایک آفیس لیتے ہو تو وہ آپ کو کم سے کم تین ہزار پی کے تین ہزار درہم نہیں ملے گا یعنی کہ آپ کو سال کا چھتیس ہزار آفیس آفیس کا پی کرنا بڑے گا اس سے بچنے کیلئے کچھ لوگ اس طرح گرتے ہیں کہ ایک ہی آفیس لینے تے ہیں اس کے اندر مختلف ٹیبلز لگا کر اسی میز لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ایک ہی آفیس کا جو رینڈ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے اور چار پانچ شے لوگ ایک آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تین ہزار کا یہ ہے وہ پانچ سو پانچ سو تقریباً سب کے حصے آتا ہے یہ بھی میں نے سوچا آپ کو طریقے در بتا دوں تاکہ آپ آفیس کے جو ہائی ایکسٹینس ہے اس سے بچ دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بس کون سی لینی ہے اور یہ بس آپ کو کتنے کی ملے گی کیسے ملے گی دوستو بس آپ کو دو طریقوں سے مل سکتی ہے ایک تو آپ کو cash payment پر مل سکتی ہے اور دوسری آپ کو installment پر مل سکتی ہے cash payment کے بس تقریباً وہ 130,000 درم کی آپ کو دو ڈائی ساری پرانی چلی ہوئی بس آپ کو مل جاتی ہے 53 سیٹر ٹھیک ہے آپ کو یہ بس مل جائے گی اور اگر آپ اس بس کو جو ہے وہ loan کے اوپر لینا چاہتے ہو bank سے لینا چاہتے ہو تو 20% down payment کے اوپر آپ کو یہ بس مل جاتی ہے یعنی کہ 1,300,000 کی بس آپ کو 26,000 کی down payment کے اوپر مل جائے دوستو بس آپ نے 53 سیٹر لینی ہے وارگو کمپنی کی بس لینی ہے اور اس کے ناوہ بھی ایک اور دو کمپنیاں اور ہیں آپ ان کمپنی کی بھی بس لے سکتے ہو لیکن آپ نے 53 سیٹر بس لینی ہے اور یہی بس جو ہے وہ tourist کے کاروبار کے لیے use کی جاتی ہے دبائی میں تو یہ والا کام ایک بہترین کام ہے آپ نے بس آپ کو انہیں بتا دیا کہ دو طرح سے ایک بینک سے ایک کیسے اب آپ کو مردی ہے کہ آپ نے بس کس طریقے سے لے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کاروبار کتنے سروائے سے شروع ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کا 35,000 درہم کی جہاں وہ کمپنی بنی ہے پہلے تو اپنے پاس یہ نوڈ کر لو کہ 35,000 درہم کی آپ کی کمپنی بنی ہے ٹھیک ہے RTA with RTA اور آپ کے ویزے کے ساتھ اس کے بعد آپ نے بس جو ہے وہ بائی کرنی ہے ایک کرو دو کرو دس کرو اس کی آپ calculation کر لو بس کی price میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن calculation کے لیے میں آپ کو تقریباً چار بسوں کا estimate دے دیتا ہوں کہ آپ نے اگر چار بسیں ڈانی تو 36,000 درہم سے rent کے ایسوری بینک سے آپ کو 26,000 درہم ڈان پیمر دے کے ایک بس میر رہی ہے تو آپ چار بسیں ڈال دے ہو تو تقریباً ایک لاہ اور چار ہزار درہم یہ بنتا ہے آپ کھلا ڈولا ایک لاہ اور بیس ہزار درہم یہ لکھ لو کہ آپ کا چار بسوں بھی اوپر خرچہ آنا ہے اور آپ ساتھ اس کا پینتیس ہزار درہم خرچہ لکھ لو جو آپ کا کمپنی کھولنے پر خرچہ آنا ہے یہ آپ ایڈ کرنے اس کے علاوہ آپ کو چار بسوں کے اوپر چار ڈرائیورز بھی ضرورت پڑے گی ان ڈرائیورز کو آپ نے اپنی کمپنی کا جو آپ نے اپنی کمپنی کھولی ہے اس کمپنی کا آپ نے ان کو ویزا دیکھے اوفیشلی ان کو اپنے پاس ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ ویزا تقریباً تقریباً جو ہے وہ پینتی سو سے چار ہزار کے درمیان ایک ڈرائیور کا نکلے گا آپ چار ڈرائیور کا چار ہزار کے ساپ سے اگر آپ ویزا نکالو تو سولہ ہزار ویرہم آپ یہ بھی یہاں پر ایڈ کر لو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈرائیور کونسا رکھنا آپ نے کبھی بھی گلتی نہیں کہنی پاکستان سے بندہ بلوا کہ اس کو وہاں پر ڈرائیور نہیں رکھنا بلکہ آپ نے دبائی کا مقامی چاہے وہ پاکستانی ہو انڈیان ہو بنگالی ہو کوئی نہیں ہو اس کو دبائی کے رونز کا پتا ہو اس کے پاس پہلے سے دبائی کا لائسنس وجود ہو اور نہ دبائی میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بڑے ہی تبو دو کرنی پڑتی ہے بندے کو بلاوگے اس کو دبائی کے رونز سکھاؤگے اس کو پھر تین مہینے ڈرائیونگ لائسنس لینے پر لگاؤگے اس کی اوپر پیسے خرچ ہوگے سوکھواری کروگے تو فام کس پر کروگے آپ نے دو پانچ سو ہزار زیادہ دے کے ڈرائیونگ آپ نے دبائی سے ہی ہائر کرنے نہ نہ کہ آپ نے کسی ادر کنٹری سے ڈرائیونگ کو وہاں پہ بلوا کر تو پھر اتنی کھیچنوں میں بڑنا ہے کیکہ ڈرائیونگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو ڈرائیونگ اس طرح سے نینے گا اور آپ نے اس کو ویزا دے گا ڈرائیونگ کی ترخواہ کی بات کرنیتے ہیں ڈرائیونگ آپ سے جو ہے وہ تقریبا تقریبا تین ہزار سے پینتی سو درائیونگ کے درائیونگ پنخواہ لیتا ہے اس کو بھی سائٹ پہ بھی کرنے لیکن ابھی ہم بات کر رہے گے آپ کا یہ کاروبار شروع کرنے بھی خرچہ پہلا پینتی سو درائیونگ کمپنی دوسرا آپ کا ایک لاکھ بیس ہزار بسس کا ڈاؤن پیمنٹ کا خرچہ اور اس کے علاوہ سوڑہ ہزار درہم جو آپ پیئے کر رہا ہے ڈرائیورز کے ویزو یہ خرچہ تقریبا ایک لاکھ اور ستر ہزار درہم بنتا ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریبا ایک کروڑ بیس اچس لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں یعنی کہ ایک کروڑ اور دیس لاکھ روپے کی رقم لگا کہ آپ دبائی جیسی جگہ پر کمپنی بھی بنا رہے ہو چار لوگوں کو بیزے پہ ہائر بھی کر رہے ہو چار بسس بھی آپ کے پاس مجود ہیں یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے لگا کے اور پاکستان یا سے ملک میں آپ ایک ہونڈائے کی سناٹا گاری یا ہیول گاری لینے کے لیے چلے جاؤں تو وہی آپ کو ایک کروڑ بیس بچیس لاکھ روپے کی ملتی ہے تو کہا ایک کروڑ بیس بچیس لاکھ روپے میں ایک گاری آپ کو ملتی ہے یا آپ کو کسی تھکی ہوئی ہیولی کی سوسائیتی میں پانچ مرنے کا گھر بھی نہیں ملتا ایک کروڑ اور بیس لاکھ روپے میں تو یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے لگا کہ آپ اپنا ذاتی کاروبار جس کے لئے کسی قسم کا کوئی کفین کوئی کمپنی عمل درخل نہیں ہوگا آپ خود اپنے کاروبار کے مرنگ ہوگے تو صرف ایک کروڑ اور بیس لاکھ روپے میں آپ دبائی جیسی جگہ کے اوپر لگجنی نائف ٹائل میں اپنا ذاتی بزنس شروع کر سکتے یہ ساری باتیں تو ہوگی اب بات کر لیتے ہے کہ آپ اس کاروبار سے کیا ارنگ کر سکتے ہو اور مہینے میں آپ کتنے خرشے کروگے اور کتنی آپ مہینے میں ارنگ کروگے تو دوست کو یہ ایک بات جو ہے وہ جو جاتی ہے ایک دن کے رینڈ پر یہ ایک ہزار درم میں ایک دن کے لیے بات جو درم ہی زین میں رکھو تو آپ کو یہ بس جو ہے وہ ایک دن درم لا کر دے گی مہینے کا آپ 20,000 درم ہی لگا 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 20,000 درم ان کر دے گی ایک مہینے کا اور اس کے اوپر خرچہ کیا ہے آپ درائیور کا خرچہ ہے جو آپ نے 3,000 32,000 درائیور کو دینا ہے وہ آپ اس میں سے مائنس کر لو ایک بس بات کر رہا اور آپ کا فیول کا اس کے اوپر ایچ پینس آنے ہے وہ تقریبا آپ دو سے 3,000 درم کے قریب آپ کے فیول کا ایچ پینس 3,000 اور 3,000 6,000 آپ 8,000 کی راؤن بسوں کی بات کر لی جائے تو 48,000 درم جو ہے وہ آپ کماز سکتے ہو ان چار بس سے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا نیٹ ورک اچھا بنانا پڑے گا آپ کو مارکیٹنگ مینجر بھی رکھنا پڑے گا جو دور ٹو دور جا کے آپ کی بس کو جو ہے سرویس کی اوپر لگوائے گا زائد سی بات آپ نے اس مینجر کو پی کرنا ہے اور وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کاموں میں وہ آپ سے کام کرے گا وہ آپ کی بس تقریبا ہر وقت بیزی رہا کرے گی یہ اس کا مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہے کہ آپ کی بس اس طرح سپونسر ایڈز بھی سوشل میڈیا کے اوپر چلا سکتے ہو اور اس کے ناوہ بھی جو پبلیسیٹی کرنی ہے اور حاصل کر جو مارکیٹنگ مینجر رکھنا ہے مین کام اس کے پہلے تعلقات ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کے ساتھ جو ان بسوں کو آکوپائٹ کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے اوپر جو ان کے آئے ہوتے ہیں کسٹمرز اور ان کے ہوکروں میں رہنے لوگ اس کے اوپر ٹور کے اوپر بھیجتے ہیں تو آپ کے مارکیٹنگ مینجر کا بہت اہم کردار اب بات کر لیتا ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ مینجر کیسے ملیتا ایک تو آپ کو گوگل پہ سچ کر سے لائسلز بنوا ہو کہ رضی اللہ اعتماد کا میرے اعتبار کا بندہ ہے وہ ہماری ٹین کا حصہ ہے اور میں ان کی ٹین کا حصہ ہو وہ آپ کو اتنے اس طرح کے بندے ملوا دے گا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی جو لوگ آرڈی گئے ہیں دبائی میں اور انہوں نے رضی اللہ سے کام اپنا کر وائی ہے تو رضی اللہ نے ان کی سوچ سے زیادہ بڑھ کے ان کو فسینیٹی دی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ وہ لوگ مجھے فون کر کے دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے بڑا ہی کام کا بندہ حمیل ملوا ہے ہے تو رضی اللہ نہ صرف آپ کا بزنس لائسنس بنائے گا بلکہ آپ کو ہر طرح سے فسینیٹی کرے گا آپ جو مطلقہ بندہ چاہیے ہوگا آپ کو مطلقہ بندہ دے گا آپ کو اس ادارے نے بندہ دے گا یہ سارا کام رضی اللہ سارا انجام دے گا تو میں یہاں رضی اللہ صاحب کا نمبر چلا رہا رہا آپ سے رابطہ کر سکتے ہو دوسرے نمبر پر ان کے آفیس کا اڈریس بھی دیکھ لو اور دوستو اس کے لابا آنے والے دنوں میں ایک آدھی ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤ گا سودیا ریدیا میں کنٹنی کھولنے والے ہمارے پاس آ چکے ہیں انہوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں سودیا ریدیا میں کمپنی کھولواتا ہوں اور بزنس کے لائسنس بنواہ کر لوگوں کو دیتا ہوں میرا کام ہی سودیا ریدیا میں یہ ہے تو آپ میرا بھی نمبر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ جو سودیا ریدیا میں کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سودیا ریدیا سے جو بھی آپ کاروبار کر رہا ہے آپ اس بھائی سے رابطہ کر سکتے ہو کمپنی کھلوانی ہے تو کمپنی کھلوانی سکتے ہو جو بھی آپ سودیا ریدیا سے ریدیا ماملات ہے آپ اس دفتر کرو تو ان کا دفتر ریاد میں آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی دسکس کروں گا اور اس ویڈیو میں میں ان کا ذکر بھی کروں گا اور آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اگر آپ چاہتے ہو سودیا ریدیا سے ریدیڈ بھی میں آپ ویڈیو بنا کر دوں اور اس ویڈیو ذکر میں آپ سے کروں جو آپ کے سودیا ریدیا میں تمام کمپنی کے معاملات کو ہینڈل کرے گا اور آپ کو کمپنی شروع کروا کر دے گا اور وہ بڑے ہی مناسب داموں میں تو آپ مجھے کمنٹ میں سودیا ریدیا بھی لکھئے گا آپ تھوڑی بات دیتے ہے کہ اس کاروبار کا ڈارک سائیڈ کیا ہو سکتی ہے اور آپ کو کس طریقے سے نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو مثال کے طور پر آپ چند پیسے بچانے کیلئے زیادہ پرانی بس اٹھانی تے ہو آئے دن کام کے بڑائے ورک شاپ میں ہی رہتی ہے کبھی اس کی کوئی چیز ہو گا کیا جتنے دن بس بیچ میں تے وقش پیرے گی اور خدا ناس اگر بس اس دن خراب ہوگی جس دن اس کے اندر سواریاں مجود تھی بس رینڈ پر گئی ہوئی تھی اس دن اگر بس خراب ہوگی تو آپ کا بس ساتھ 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 نگاک بھی خراب ہو گیا تو یہ ہے اس دوسرے نمبر پہ آپ کے ساتھ بھلا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مارکٹنگ نہیں کرتے ہو آپ پیسے پچاتے ہو چار پانچ سات ہزار میں مارکٹنگ پر کیوں بنواؤں پھر ایڈز کو سوشل میڈیا پر چلو رکھوں بس لوگوں کے ساتھ ہوتی جا بات چلو میری بس چلو شروع ہو رینڈ پہ تو اس طرح بھی آپ اپنے کاروبار کی خراب نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ کاروبار ہے ہی ایسے کہ مارکٹنگ کروگے تو چلے گا آپ ایک بہت اچھا ہوتل بھی پر آ لیتے ہو تو اس کے بعد بھی آپ اس ہوتل کی مارکٹنگ ضرورت ہوتی ہے آپ اس کی ایڈ دیتے ہو آپ جو بڑے بڑے ٹک ٹوکرز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انفلینسر ہوتے ہیں ان کو گلاتے ہو تاکہ وہ آپ کے ہوتل کی پر کسی بھی کاروبار میں اسی طرح ہوتا ہے تو آپ نے اس کاروبار کی مارکٹنگ جو وہ دبا کے کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس تاروبار میں بلکل بھی لوس نہیں ہوگا امیت اردو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری یہ ویڈیو اچھی اور انفرومیٹیو لگی ہے اور اس طرح کی ویڈیو تقر آپ مستقیل میں بھی دیکھ رہے جاتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی آپ سسٹرائک کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ وناصر